دوسرے امپروورز ہیں جو امپروو کرتے ہیں انٹر کو اور میٹر کو وہ جو ہے اپنا شیڈول جیسے انہوں نے بنایا ہے یہ پورا پروسس جو ہے وہ دو سیپٹمبر تک یہ کوشش کر کے کمپلیٹ کریں گے تو فیدر ایگزمنیشن کے حوالے سے راہو صاحب خود بیٹھے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام بورٹس کے جو بھی پیپرز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اس میں یہ ہم نے کیا ہے کہ جو پیر سے یعنی پیر کے روز سے نو اگست کو جو کوئی بھی کسی بھی بورٹ کا اگر کوئی پیپر شیڈول تھا تو اس کا نیا ڈیٹ ہے وہ آگے جا کے وہ اپنے بورٹ والے دے دیں گے اور اس میں ہم نے جو کووڈ کی سیٹویشن کی وجہ سے ایس اوپی کے حوالے سے بھی بات کیے اس کے علاوہ ہم نے جو دو ایشوز جو ہمیں سامنے آتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کاپی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو اگر پیپر آؤٹس ہونے کی بعد اوقات ہمیں شکایت ملتی ہیں اس پہ بھی ہم نے کافی بارچیت کیے کہ اس کو بھی کسی صورت ٹرالیٹ نہیں کیا جائے گا تمام امتیان دینے والے بچوں کو ہم نے گزارش کیے تمام بورٹس کو بھی کیے وہ بھی سرکولر اپنا جاری کریں گے کہ کوئی بھی اگزام دینے والا شاگرد اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل فون وغیرہ نہ لے آئے اس کے ساتھ ہم نے جو اگزمنر ہوں گے لینے والے ہوں گے انویجی لیٹرز یا ایکسٹرنل ہوں گے ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ امتیانی سینٹر میں کمرے میں ان کو بھی الور نہیں ہوگا اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بھی کوئی موبائل اپنے ساتھ رکھیں یا لائیں تاکہ ہم یہ اشور کر سکیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی کافی کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اور نہ ہونے دیں باقی کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں اسکولز کے حوالے سے فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے اسکولز کے حوالے سے فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے اسکولز اور راؤل صاحب اس میں شاملتے بیٹنگ میں جوائل کیے تھا کہ آئندہ جو بھی ہمارا ایک ایڈ میں کیلینڈر ہوگا یونیویسٹیز کا اور اسکولز کا اور کالیجز کا ہم بیٹھ کے بنائیں گے کیونکہ اس میں یونیفارمٹی ہو اس میں یونیفارمٹی ہو اس میں جو ہے ایک جیسی ہی پالیسی بیٹھ نائن نائنٹین آگسٹ انیس آگسٹ تک اسکول ہم بند رکھیں گے کالیج یونیورسٹیز کیونکہ بیچ میں محرم ہے چودہ آگسٹ کی چھٹی ہے سات آگسٹ سے جو سات محرم سے جنوز شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو تکریف ہوگی اور کوویڈ کی سٹیوشن کو بھی اس دوران ہم مانیٹر کریں گے کہ کیا صورتال ہوتی ہے اور یہ ہم لازم کریں گے ویسنیشن کے لیے کہ جتنے بھی اس اساتحہ ہیں یا اسکولز کے جو بھی ہیں وہ کل سے سرکولر سیکٹی صاحب جاری کر دیں گے کہ وہ ایمشور کریں گے کہ وہ اپنا ویکسین کا جو ڈوز ہے وہ لگا چکے ہیں اور ان کو ہم انوک کریں گے وہاں پہ آنے سے دوسروں کو نہیں کریں گے جو نہیں لگایا ہے جو گورمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے چیف منسٹر صاحب کا اور تاسپورٹس کا کہ ان کی تنکھائیں بند کیے جانے کا اس پہ بھی عمل گرامت ہوگا کہ ہم زیادہ بچوں کو ڈیلے نہ کروائیں دیکھیں اس حوالے سے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی مجھے اس کا پورا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پوری چارٹ نہیں لی اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں میری بات نہیں ہوئی ان سے تو یہ ایمبیگویٹی ان کو بھی ختم کرنی پڑے گی کیونکہ اگر میڈیکل کمیشن ہے تو اس کو صوبوں کے ساتھ چلنا پڑے گا ان کی کیلنڈر کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ اپنا کیلنڈر جاری کر دے حالات یہاں پہ مختلف ہوں ہمارے صوبے کے کراچی میں تئیس پسنٹ ریٹ چل رہا ہے اس وقت ابھی تک ڈکریس نہیں ہوا ہے اب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مورم میں اگر ہم نے خیال نہیں رکھا اس کا تو یہ ریٹ بھر بھی سکتا ہے ہم اس کاؤس پہ ہم اپنے بچوں کو والدین کو بوڑوں کو بزرگوں کو اسٹیک پہ نہیں لگا سکتے مگر دوسری طرف چیلنج یہ بھی ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم بھی ہمیں متاثر نہیں کرنی ہے تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے اور آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہم کنسلٹیشن کے ساتھ سارے سٹیکھولڈر کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ فیصلے ہوں گے چیلنجز تمام گھڑا ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں چیلنجز بہت سارے ہیں اس سے میں نے پہلے دن بھی انکار نہیں کیا تھا جب ایک سال تک میں ایڈیوکیشن کا منسٹر تھا میں نے اسیمبلی کے فلور پہ بھی یہ قبول کیا تھا کہ چیلنجز بہت سارے ہیں نظام بگڑا ہوا کئی دیائیوں سے برسوں سے ہے ایک دن کی بات نہیں ہے مگر ہم نے ایک روڈ میپ بنایا تھا جو روڈ میپ ہم بیٹھ کے سارے اسٹیک پولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بنایا تھا اکیلے صرف میں کوئی اکیلے سلیم نہیں تھا کہ میں نے کوئی وہاں بیٹھ کے بنایا تھا اسی روڈ میپ کو ہم فالو کریں گے میں ابھی آیا ہوں ایک دن روائے مجھے آئے ہوئے کل جا کے میں چارج لوں گا منڈے کو آج افیشلی تو ہم نے لے لیا کام سٹارج کر لیا ہے میں کل فرسٹ میٹنگ ہوگی ریپارٹمنٹ کے ساتھ جتنے بھی چیلنجز ہیں ریکروٹمنٹ کے ہیں وہ ہم یقین ہی بنائیں گے کہ جتنا جل سے جل ہو سکے میں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے آئی بی اے کے ساتھ جن کو یہ منڈٹ دیا گیا ہے اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا ان کے ساتھ بیٹھ کے جل سے جل سوئے اس کا انقاط کریں گے اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے کہ اس میں ہمیں کامپیٹنٹ لوگ چاہیے وہ انگوٹے چھاپ جو ٹیچر تھے جو نوے کی دیائی میں بھرتی ہوئے اب ان سے ہمیں جان چھوڑانے لے ابھی ہمیں کوالیٹی سٹف لانا ہے کوالیٹی پیپل لانے ہے کامپیٹنٹ پیپل لانے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں انفرسٹرکچر کا جو بات ہے جو اس کاوٹ نے دوران یقیناً ہمیں تین جو ہے وہ میں نے رکھے ہیں ڈائریکشنز جس پہ کام کرنا ہے ایک ہمیں کریکلم اپنا پورا روائز کرنا ہے جو میں پہلے بھی بات کرتا چکا ہوں بات کرتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک فسٹیر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ریڈیو کے بہت ذات اب کسی کے گھر میں ریڈیو ہے نہیں ابھی تک ہمارے سیلیبس میں اگر ریڈیو پڑھا ہوا ہے اس کے بہت ذات ہم فائیو جی اور سمارٹ پون کے دور میں اس کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے ذات زیادتی ہو رہی ہے یہ کریکلم روائز ہوگا انفرسٹرکچر ٹھیک ہوگا اس پہ ہم ویجلنس رکھیں گے ٹیمیں بنائیں گے میں خود نکلوں گا جہاں جہاں بھی بھی انفرسٹرکچر ہے وہ کبس کم چائلڈ فرینڈلی ہو اسکول بچے کا دوست ہو بھوت بنگلہ نہ ہو بچے کو بھگانے کے لیے اس کا ایسا لوگ ہو اس پہ ہم الگ کام کریں گے اور تیسری جو بات آپ کی ہے کوالیٹی امپارٹنگ کوالیٹی ایڈیوکیشن بچوں تک منتقل کرنا بہتر جو تعلیم ہے وہ وہ اس کا تعلق ہے بہتر استاد سے بہتر ٹیچر سے بہتر اساترہ ہی اچھے اور بہونہار شاگر تیار کر سکتا ہے تو اس کی کوالیٹی پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے ہنڈریٹ پرسنٹ بیرچ پہ ان کا بھوگی داخلہ ہوگی ایڈیوکیشن منسٹری میں یا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو ٹیچر پہی کے داخل ہوگا اس کو استاد بننا پڑے گا اور استاد رہنا پڑے گا ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے بیس بیس اگسٹ کی اوپننگ کی ڈیٹ رکھی ہے اب اس میں ہم ایک میٹنگ جو ہے وہ ساتھ آٹھ مورم کو ہم رکھیں گے ریویو کرنے کے لیے پوری سیچویشن کو اور اس میں ہم باؤنڈ ہیں ان سیو سی کے ڈیسیشن سے بھی اور ہم اس میں جو ہماری پروینشل منسٹرز کی جو ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے فیڈل منسٹر بھی اس میں شامل ہے شفکر بیمون صاحب اس سے بھی میری بات ہوئی تھی ہم کوشش کریں گے حالانکہ ایڈیوکیشن جو ہے وہ پیور پروینشل سبجیکٹ ہے اس میں فیڈل کا کوئی ہے نہیں ہم پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں مگر ایک کوارڈیشن میں ہم چلنے کی کوشش کریں گے وہ بھی یہی آشورے کے بعد دیکھیں وہ ہم اس وقت اس کو ریویو کر کے کریں گے ہمارے پاس دو خطرات ہیں جیسے آپ نے خود آپ کے سوال میں بھی جواب موجود ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ تئیس پرسنٹ کوویٹ کے ترانسویشن ریٹ میں ہم استادوں کو اور بچوں کو اسٹیک پہ لگائیں اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیم کا بھی سوچنا ہے کہ ان کی تعلیم بھی خراب نہ ہو کیونکہ دو سال تو ویسی ہی چلے گئے ڈیٹھ سال تو چلا گیا اس پورے آن اینڈ آفس میں بند ہونے اور کھلنے میں مگر ہم فیصلہ وہ کریں گے جو بچوں کے حق میں ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ گاڈ فوربیڈ کہ اگر وہ ریٹ ہائے ہو جاتا ہے مورم کی وجہ سے تو پھر ہمیں یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ دوں کہ ہم بھی اس کو اپننگ کر دیں گے ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بچے کے حق میں اور والدین کے حق میں ہم کریں گے وہ فیصلہ ہم ساتھ آٹھ بورم کو دیکھیں میں یہ بائنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی یہ کسی پہ لازم ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کل کھڑا ہو کہ کہ بھئی اپنے بچے کو داخل کھڑا ہو یہ اس کو رائٹ دیا ہوا ہے آئین نے بھی حق دیا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو کہاں جہاں بھی چاہے داخل کھڑا ہے مگر یہ لازم ہے کہ بچے کو پڑھائے ضرور فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن ہے آرٹیکل ٹوئیٹی فائیو اے میں آئین کے تو یہ میں نہیں کسی بھی لاغو کر سکتا کہ لازم ان اپنے بچے کو ادھر پڑھاؤ یا ادھر پڑھاؤ اب میں نے جب اپنی بچے کو وہاں پہ داخل کروایا تھا تو یہ میرا اپنا ڈیسیشن تھا اور بچی خود کو قائل کر کے میں نے کیا تھا اب دوست کو دو سال گزر گئے ہیں میں اپنی بچی کو لہواتلی کے تجلبے گاہ میں نہیں رکھ سکتا سچی بات یہ ہے مجھے حقی نہیں پہنچتا کسی دنیا کے ملک میں حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو زبردستی مسلط کروں اپنی مرضی اگر اس کی خواہش ہوگی تو جس اسکول میں داخل ہونا چاہے ہر کوئی والد جو ہے والدہ جو اپنے بچوں کو فری میں پڑھانا چاہے گا کون چاہے گا کہ میں پرائیوٹ اسکول کے اتنے ساری فیس بھروں ہم بہتر کریں گے آپ ہی کل کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو داخل کرو گورنمنٹ اسکول میں یہ ہے یہ سر ویس ہماری سائد سے راہو صاحب یہ بتا ہے راہو صاحب یہ بتا ہے اسکولوں کا معاملہ بیا گیا آپ ابھی یونیورسٹیوں کا معاملہ رہتا ہے یونیورسٹیوں کا بھی ہم نے ان پینسیپل تو ہم نے یہ یہ تیہ کیا ہے کہ آشورے کے بعد کھولیں گے لیکن یہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ کووٹ کی سیچویشن کیا بنتی ہے اس فیصلے کو ریوزٹ کریں گے اس کے بعد فائنل فیصلہ جو ہوگا اس کے بعد ہوگا کہ سیچویشن کس طرح بنتی ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کووٹ کی سیچویشن میں کمی آتی ہے اور بہتری آتی ہے تو آشورے کے بعد اسکولوں کے ساتھ یونیورسٹیوں بھی کھولیں گے اسے راو صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت زندگی پیشن کی جامعیات ہیں ان کے جو ریجسٹرار اور کنٹرولر ہیں وہ اڈھاوک سسٹم پر چل رہے ہیں ان کی جو تائناتی ہے وہ ابھی پر مستقل نہیں ہوئی ریجسٹرار جو جو مائی سانسر جو نے ہوگی تھی جو ریجسٹرار کو اور کنٹرولر کو ایکٹنگ چاہت یہ یہ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ جامعہ کا اور یونیورسٹیز اور بورڈز کے کافی اور بھی ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے تھے ہمارا آج کا ایشو نہیں تھا آج تو ہم یہ ایکزیم کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے تو جتنے بھی اور ایشوز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طریقے سے اور بہتر طریقے سے حل کریں اس معاملے میں بھی ہمارا پروسیس ہے انشاءاللہ یہ جلد ہل ہو جائے گا سرکر ایکزیم کے حالے سے سر پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو سر اسی پہ دیکھا ہے سر جب میں دیکھا ہے یہ وزیر چینج ہوتا ہے تو نئے پولیسز آتی ہیں وہ ایک نئے این کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے سر لیکن پرسال کا فیکٹس کر رہا ہوتے ہیں تیانی کر رہا ہوتے ہیں ان کے ساتھ نائنسانفی ہوگی ہے یہ پیپر جو آؤٹ ہوتا ہے اگر جو جن کے لیے سے یہ ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا اس کی رکھتان کے لیے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا پہن پڑا ہے اگر پھر سے پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو ان کے ذمہ دارے ان کے لیے کیا آپ کیا سجا تجریز کریں دیکھیں ہم نے دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں اس میں اگر پیپر ہم نے آج بات کی ہے ڈسکس بھی کیا ہے ایک ہوتا ہے کہ پیپر جب اگزام شروع ہو جاتا ہے بچے حال میں پہنچ جاتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد جب بچوں کو پیپر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد کہیں سے بھی کوئی ظاہر ہے ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں ایک ہی ٹائم پہ بچوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اس سے پہلے اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی بھی سامنے آتی ہے ہم ہر صورت میں کنٹرول کریں گے اس کے لیے باقاعدے ہم ایک اس کے بعد یہ اگزام کے بعد ایک مستقل حکمت عملی بھی بنائیں گے لیکن اس میں بھی ہم نے کوشش کیے کہ ہر ممکن اس کو کنٹرول کریں گے کسی بھی صورت میں جو بچے مہنر سے پڑھتے ہیں جو جان فشانی سے پڑھتے ہیں اور ان کا رائٹ پیپر آؤٹ کر کے اور کاپی کر کے ہم چھین لیں اسے یہ کسی صورت بر آئیت اس حوالے سے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا ایڈ کر دوں کہ بیسیکلی دیکھیں ایڈوکیشن منسٹری کا کام بچوں کو پڑھانا ہے یونیورسٹیز اور بورٹس جو ہے بورٹس جو ہے ان کا کام ہے ایکزامنیشن کنڈکٹ کروانا اب اس میں ہم دونوں کی کوپریشن بہت لازم ہے کیونکہ اس میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں چیٹنگ میں یا پیپر آؤٹ کرنے میں یا بورٹ کے ملازمین ہوتے ہیں یا ایڈوکیشن منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے یہ واپے انویجیلیٹر یا ایکسٹرڈر لگتے ہیں میں نے سیکٹری صاحب کو کہا ہے اپنے راؤ صاحب نے کہا ہے اپنے سیکٹری کو کہ ہم کل سے یہ نوٹیفائی کر دیں گے کہ دونوں میں سے جو بھی ملوث نکلے گا کہیں بھی ہماری منسٹری کا ہوگا اس کو ہم پنش کریں گے آن دی ریکمینڈیشن آف بورٹس یہ بورٹس والیاں پہ بھیجیں گے کہ بھئی آپ کے فلاں فلاں لوگوں کو ہم نے انویجیلیٹر رکھا انہوں نے ہماری جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹ کا اس کی وائیولیشن کی تو اس پہ ایکشن ہماری منسٹری اٹھائے گی یعنی ایڈوکیشن منسٹری اٹھائے گی باقی جو ان کی ملازمین ہیں ان پہ جو اس میں شامل ہوں گے وہ بورٹس کو کلیئر میسیج آلی راؤ صاحب نے دے دیا ہے کہ اس پہ جو بھی ملوث ہوگا اس پہ ایکشن جو ہے شاہ صاحب سزا کیا تقیز کریں گے وہ سزا کا تیون ہمیشہ کرائم پہ ہوتا ہے شاہ صاحب بی ایس سی کی کچھ سٹوڈنٹس ہیں کافی سارے وہوں نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ نہیں چلایا تھا ان کے امتیانہ نو ملی سے ڈیلے ہو رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کیا ہو جائیں گے ان کے تمام پیپلز لیے جانے اور ان کے ایس سی کھننے کے بعد کیا بنیے نہیں یہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آشرے کے بعد ہم لوگ کر دیں گے تین دن کا تین دن کا ڈیریکٹر کو میں نے ٹائم دیا ہے تین دن کا یہ کل یا پرسوں میرے خال میں آج تو چھکی کا دن تھا کل یا پرسوں مجھے وہ رپورٹ سببٹ کرے گا اس میں جو بھی فائنڈنگ ہوگی اسی کی روشنی میں اس پر ایکشن ہوگا یقینا ہمیں ایڈیوکیشن میں مہرمانی